بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سیدنا محمد وعالیہ وآسحابہ وسلم جی عزیز طلبہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں پانچ میں چپٹر کے پیس آف سٹرنگ فرسٹیئر کے طلبہ آپ کے لئے ایکسرسائیز بیسٹ کویسٹن ان آنسز ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں تقریبا نائنٹی پرسنٹ پیپر میں ایکسرسائیز بیسٹ ہوتے ہیں ان کا یاد کرنا انتہائی ضروری ہے اور آپ کے آسانی کے لئے اس کو جانا بہت آسان بنا دیا ترجمہ ہر ایک کا نکر لکھا ہوا ہے اور اس ویڈیو میں آگے میننگ بھی ایڈ کیا جا رہے ہیں تاکہ آپ کے لئے مزید آسان بنا دیا جائے تو آپ باقی کام یاد کرنا وہ آپ کا ہے وہ آپ نے کرنا ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں دا پیس آف سٹرنگ ٹھیک ہے جی دا پیس آف سٹرنگ اس کے قویشن آنسر ہیں کیوں منینہ نے ہیوبرٹ پر ارزام لگایا کہ اس نے گمشدہ پرس اس نے اٹھایا کیوں منینہ نے ہیوبرٹ پر گمشدہ پرس کو اٹھانے کا ارزام لگایا یہ سوال ہے آگے جواب کیا ہے دیکھیں جی اس میں یہ جو ترجمہ ہے نا ریڈ کے ساتھ یہ آپ کی سانی کے لئے ساتھ دے دیا گیا اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہائیلائٹڈ لفظ ہوتے ہیں یا بلو میں ہائیلائٹڈ ہے یہاں پر یہ جو ہیں یہ سنٹینسز یہ اگزیکٹ آنسر ہیں اس کو آپ اگر کم کریں گے تو سمجھیں کہ آپ نے آنسر ہی نہیں دیا اور یہ جو بلیک انک میں ہوتے ہیں یہ سمجھیں اس کا سجابٹی مٹیریل ہے تو یہ جو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے اور اگر کر سکتے ہیں تو بلیک والے بھی کر لیں اگر نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہ بلو والے آپ بالکل نہیں چھوڑ سکتے چلیں جی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں ایک خیال بغیر سوچے سمجھیں بے دکا خیال جب واضح شواہت کے بغیر ہوتا ہے بے دکا خیال جس میں شواہت حقیقت کے برقص جو ہوتا ہے وہ بہت بھیانک قسم کی ہلاکت خیز قسم کی بے یقین نہیں پیدا کر سکتا ہے اہمک کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے بات کر دینا اس سے جو ہے بے یقینی پیدا ہوگی جو معاملات کو خراب کرے گی یہ بات بتائی جا رہی ہے منینہ سار ہیوبرٹ پیکنگ سمتھنگ فرم مڈ منینہ نے ہیوبرٹ کو کچھ اٹھا کر اٹھاتے ہوئے دیکھا کہاں سے مڈ کی چڑھ سے it was not a pocket book یہ پرس نہیں تھا کی قدمی but a wrong exemption لیکن اس کا غلط خیال تھا جنہیں اسے غلطی ہوئی it was only a piece of string یہ جو ہے صرف اور صرف ایک جو ہے نا دھاگے کا ٹکڑا تھا ٹیک ہے نا اس پر اس نے اس پر الزام لگا دیا آگے چلتے ہیں جے جے what did people think when they heard the return of the pocket book by some other person لوگوں نے کیا سوچا جب انہیں یہ پتا چلا کیا پتا چلا جی کسی اور بندے نے پرس واپس کر دیا ہے ٹھیکیا ریٹرن کر دیا تو لوگوں نے پھر کیا سوچا sometimes بازو کا people relish لوگ خوشی جو ہے لیتے ہیں خوشی حاصل کرتے ہیں ان موکنگ کس چیز سے مزاک اڑا کر موکنگ مزاک اڑا کر others دوسروں کا without taking care of their sentiments اور ان کے جذبات کا یا احساسات کا خیال بھی نہیں کرتے اور مزاک اڑا کر ان کا خوشی حاصل کرتے ہیں hubert was an innocent person hubert ایک محصوم آدمی تھا the people knew that لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ محصوم ہیں they made fun of his innocence انہوں نے اس کی بے گناہی یا محصومیت کا مزاک اڑایا and were rightly punished اور انہوں نے اس بات پر بالکل بجا طور پر صحیح طور پر سزا بھی ملی جی آگے چلتے ہیں ہاں جی آگے ہے جی why did why did George give pocket book to his employer کیوں جارج نے پرس اپنے مالک کو دے دیا کیوں دے دیا یہ illiteracy جہالت کیونکہ وہ پڑا لکھا نہیں تھا جہالت is beyond any doubt and evil کسی شکو شکو کے بغیر جہالت بھی ایک قسم کی برائی ہے کیونکہ جہالت جو ہے شکو کو صبحات کو جنم دیتی ہے لڑائیوں کو جنم دیتی ہے جارج was an illiterate person جارج ایک انپڑ آدمی تھا illiterate انپڑ he did not read anything وہ کچھ پڑ نہیں سکتا تھا ظاہر انپڑ تھا so اسی لیے he gave pocket book to his employer اس نے اپنا پرس جو ملا تھا اسے اس نے مالک کو دے دیا تاکہ وہ بتائے گی یہ کس کا ہے آگے چلتے ہیں جی what made hubert shameful کس چیز نے hubert کو شرم اندا کر دیا دیکھتے ہیں جی honesty is the most expensive virtue جو دیانہ داری ہوتی ہے جو سب سے آلہ ترین most expensive آلہ ترین virtue خوبی ہوتی ہے that an honest person جو کہ ایک دیانہ دار آدمی عرض کماتا ہے اس خوبی کو in his lifetime اپنی زندگی میں یعنی کہ دیانہ دار آدمی کے پاس اس کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز اس نے کمائی ہوتی ہے وہ دیانہ داری ہی ہوتی ہے ہر چیز کو reject کر کے hubert was an innocent and honest person hubert جو تھا وہ بھی ایک معصوم بے گناہ اور دیانہ دار آدمی تھا he was wrongly accused اسے غلط طور پر اس پہ ازام لگایا گیا تھا this lie made him shameful اس جھوٹ نے اسے شرمندہ کر دیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں پردر question number five کی طرف why did people make fun of his innocence لوگوں نے اس کی معصومیت کا مزاق کیوں اڑایا حقیقت نہیں make fun of مزاق اڑایا innocence معصومیت یا بے گناہی کا sometimes بعض اوقات people relish in mocking others without taking care of their sentiments بعض اوقات لوگ جو ہے خوشی حاصل کرتے ہیں مزاق اڑا کر دوسروں کا اور ان کی جذبات کی بھی بروانی کرتے دوسروں کی اور مزاق اڑا کر خوشی حاصل کرتے ہیں the people were wicked یہ لوگ بدماش تھے وہ لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے they made fun of his innocence انہوں نے اس کی بے گناہی کا مزاق اڑایا their behavior ان کا رویہ جو تھا was totally nonsense بالکل بھی مکمل طور پر بےہودہ تھا totally nonsense مکمل طور پر بےہودہ آگے چلتے ہیں یہ جی اس سلسلے میں آخری question ہے اس کا answer why did hubert keep claiming his innocence before his death کیوں mr hubert نے دعویہ کرنا جاری رکھا اپنی اپنی innocence بے گناہی کا اپنی موت سے پہلے تک اپنی موت سے قبل تک اس نے دعویہ کرنا اپنی محصومت جاری رکھا کیوں honesty is the most expensive virtue جو دعاندار ہوئی ہوتی ہے وہ سب سے آلہ ترین وصف یا خوبی ہوتی ہے of an innocent of an honest man کسی بھی دعاندار آدمی کی کے لیے جو کہ earns کماتا ہے اسے in his lifetime اپنی زندگی میں hubert was an innocent and honest person hubert ایک معصوم بے گناہ اور دعاندار آدمی تھا people refuse to accept this لوگوں نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا یعنی لوگ دو ہے پھر بھی اسے کہتے جا رہے تھے حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں نکلا تھا so he kept on claiming اسی بات اسی وجہ سے اس نے دعویہ کرنا جاری رکھا his innocence اپنی بے گناہی کا till death اپنی موت تک جی جی students یہ آپ کے questions کے exercise based question کے آنس صرف تھے دو ہے the piece of string chapter number 5 انہیں اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور دعائیں دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ